فرمائے آمین اخلی شگال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا مشین ہے کچھ اس طرح کا مشین ہے یہ ہم پر اور یہ قضوہ کعبہ کو بنایا جاتا ہے الحمدللہ تو بہت حصورت منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر ہے ما شاءاللہ تبارک الرحمہ جی عجیز صاحب یوٹیوبر ہے آپ بھی آگیا میں بہت فالو کرتا ہوں اچھا اچھا بہت شکریہ آپ کا نام بھونیا جزاکاللہ عزیز خان کان سے آئے میں بینگلور سے آئے ہوں بینگلور 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 انڈیا سے انڈیا سے جی ما شاءاللہ انڈیا سے آئے ہوں آپ یوٹیوبر ہیں مجھے مانوں میں اچھا میں وہی تو دیکھ رہا تھا میں آپ کو کہیں دیکھا ہوں شکریہ کیا نام ہے میرا نام یوسف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عزیز خان مدینہ ملون سے اس وقت میں موجود ہے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی مجھے نبوی کے اندر میں موجود ہوں اور آج انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو وزٹ کرانے جا رہا ہوں مجھے نبوی کے اندر جو نئے میزم کھلا ہے جس کے اندر نئے کعبہ شریح میں جو عورت استعمال ہوا ہے جو گلاب کا پانی استعمال ہوا ہے ان کے کچھ بوتل اس کے اندر رکھ ہوئے ہیں اس کے علاوہ علاوہ کعبہ کی بھی آپ دوستوں کو زیارت کرا دوں گا اس کے علاوہ علاوہ کعبہ کی کچھ م toch پیس rip گیا بہت سارے کچھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا سو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کے آگے دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ویڈیو کو لائک کریں اگر پہلی بار میرے چینل پر آئے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں لوکیشن بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا سو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں یہاں پر کچھ تصفیر رکھ ہوئے ہیں علاوہ کعبہ کے یہ جو ہے یہ اصلی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کعبہ کا دروازے کا تصفیر ہے اور یہ ہم پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کعبہ کی تصفیر ہے اس کے بعد یہ ہم پر جو علاوہ کعبہ بناتے ہیں کچھ اس طرح کے بناتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل لگڑیوں کا بنا ہوا ہے اور یہ اس کا دگا ہے اور یہ اس میں استعمال ہونے والی کبڑا ہے تو اس وقت یہ بنت ہے ملکن بات میں یہ کھول دیا جائے گا علاوہ کعبہ کچھ اس طرح اس کا بنتا ہے ماشاءاللہ تبارک رحمہ اس کے بعد یہ ہم پر ابھی آپ کو اصلی جو علاوہ کعبہ کے جو پیس ہے چودہ سو چودہ ہجری کا جو ہنائی کعبہ میں استعمال ہوا ہے وہ آپ دوستوں کو دیکھاتا ہوں اور یہ ہم پر یہ جو پیس یہ ہم پر لگا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سو چودہ ہجری میں اور یہ ہنائی کعبہ شریح میں استعمال ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک رحمہ اس کے بعد جب نیچے آتے ہیں یہ ہم پر اطوات غسیل القعبہ من داخل اور یہ خنائی کعبہ کو اندر دونے کے لئے استعمال ہوا ہے یہ جو برتن کرا کر کے جو سمانی ہم پر رکھ ہوئے ہیں یہ خنائی کعبہ شریح کو اندر دونے کے لئے یہ استعمال ہوا ہے یہ ہم پر جتنا پروڈک رکھ ہوئے ہیں جو آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک رحمہ کچھ پکچر ہے بخور اور جیک وغیرہ کی یہ سب میرے خیال میں پیتل کب منہ ہوئے ہیں برتنیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم پر بھی کچھ اطوات غسیل غسیل قعبہ من داخل یہ ہم پر جو برتن رکھ ہوئے ہیں یہ بھی قعبہ شریف کو اندر دونے کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بخور کا جو وہ بھی رکھ ہوئے ہیں ایک جیک بھی رکھ ہوئے ہیں برتی کافی بڑے بڑے پیس بھی ہے چھوٹے پیس بھی ہے اس کے بعد ہم پر بھی اوپر بھی ایک پیس رکھا ہوا ہے رحمان یا رحیم ماشاءاللہ تبارک رحمان آزا اشی اسمو آزا اشی اسمو آزا ستارہ باب القعبہ یہ اور یہ ستارہ باب القعبہ جو قعبہ شریف کے ہیں اور دروازے کے اوپر ہوتا ہے ستارہ باب القعبہ یہ وہی پیس ہے ماشاءاللہ یہ بھی قعبہ شریف میں استعمال ہوا ہے یہ کونسی جی میں ہوا ہے لیکن بعد نہیں لکھا ہے لیکن یہ بھی ستارہ باب القعبہ ہے آپ یہ یوں کہ سکتے ہیں دروازے کے اوپر جو پردہ لگا ہوئے ہیں اور قعبہ شریف کے یہ وہی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہم پر جی آپ دیکھتے رکھتے ہیں مویہ الوارت مویہ الوارت اور عوت یہ ہم پر دو قسم کی بوتل پڑا ہے تو آپ بھی یوں سمجھیں اس میں ہے نا جو گلاب کی پھول ہے کھانائی قعبہ کو دونے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہی پانی ہوتا ہے اور اس سائیڈ میں عوت جو قعبہ شریف میں استعمال ہوتا ہے خوشبو کے لئے وہ بوتل بھی یہ ہم پر رکھ ہوئے ہیں اس کے بعد اوپر علاقہ قعبہ کا پیس ہے یا حیو یا قیوم اور اس کا بھی تقریبا تاریخ نہیں لکھا ہوا ہے اور یہ ہم پر بھی ایک پیس رکھا ہوا ہے ما شاءاللہ تبارک الرحمن اور بلکل اوریشنل ہے یہ جتنے پیس میں آپ دوستوں کو لکھا رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات یہ تقریبا یہ سات پیس ہے بلکل اصلی ہے اور علاقہ قعبہ کا جو ٹھولہ ہے نا وہ کارٹ پہ یہ ہم پر رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آخر میں یہ ہم پر ہے جی لاسٹ پیس ما شاءاللہ اور یہ پورا دیوال کونہ علاقہ قعبہ کا طرح اس کا بنا دیا گیا ہے اور ان کا لوکیشن تھوڑا سا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں چار نمبر گیٹ سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تقریبا کوئی سو میٹر کے فاصلے پر یہ ہم پر یہ موزیم بنا ہوا ہے سلام علیکم حضرت ستار القعب من دخ قعب من دخ اور یہ ہم پر یہ اکتیز آپ دوستوں کو دیکھا چلوں یہ قعبہ کے اندر جو ستارہ یعنی پردن کے لئے جو استعمال ہوا یہ وہی ہے ان کا پیس بھی یہ ہم پر رکھا یہ بھی اصلی حالت میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یعنی ستارہ قعب من داخل ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ ہم پر کچھ تصویریں بھی ہیں اور یہ اصلی نہیں ہے اس وقت میں یہ صرف تصویریں قعب شریف کی اور یہ ماشاءاللہ حضرت تصویر ہے ماشاءاللہ تبارک رحمہ جی عجز صاحب یوٹیوبر ہے آپ بھی آگیا میں بہت فالو کرتا ہوں اچھا اچھا بہت شکریہ آپ کا نام جزاکاللہ عزیز خان کان سے آئے میں بانگلور سے آئے ہوں بنگلور 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 انڈیا سے انڈیا سے ماشاءاللہ انڈیا سے آئے ہوں آپ یوٹیوبر ہیں مجمعانوں میں اچھا میں وہی تو دیکھ رہا تھا میں آپ کو کہیں دیکھا شکریہ کیا نام ہے میرا نام یوسف ہے یوسف صاحب جی اچھا انڈیا بنگلور سے آئے انڈیا بنگلور سے آئے چلو عمرہ قبول ہو میری طرف سے آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک مبارک اچھا آپ بھی بنگلور سے آئیں چلو وہی فالوور مل گیا ہم دو فالوور ہیں اور مجمعانوں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انڈیا سے آئے ہیں چلو خوش رہے آباد رہے جزاکاللہ خیر یہ ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاءاللہ تبارک الرحمن لوگ دعاوں میں مصروف ہیں ان کا پیچر یہاں پر آئے اور یہ بیت اللہ شریف کے اندر جانے کے لئے اور جو لاک لگوے یہ وہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے یہ لاک کھول کے اندر جانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے بدت اللہ شریف کے اندر جانے کی آمین اور یہ ہم پر ایک دعوہ پھر آپ دوستوں کو چلو علافہ کعبہ یہ ہم پر تیار ہو رہی ہے ما شاءاللہ ظاہرین کی کافی تعداد یہ ہم پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے آمین رفیق بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو بنانے میں میرے ساتھ دیا میرا حل کیا رفیق بھئی نے بنگلہ دیج سے ان کا تعلق ہے آپ کا کیا نام ہے حلیم شیخ جی حلیم شیخ اس طرح زور سے بولو نا روزہ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں روزہ نہیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے روزہ ہے اور یہ کب سے کھلا ہے یہ موزیوم ایک ہفتہ سے یہ کھلا ہے یہ چار نمبر گیٹ سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر چوبیس گھنٹے کھلا ہوتا ہے نا نہیں نہیں ابھی سالہ کا بات بند کر دیتا ہے اشاء کے بعد یعنی صوبہ سے فجر اصر کے نماز سے یعنی اشراق کے بعد رات اشاء کے بعد تک ایسے کا بات اچھا صوبہ تقریباً یہ آٹھ بجے کھلتا ہے اور رات کو تقریباً نو بجے یہ بند ہو جتا ہے ماشاءاللہ یہ حنکہ بہت شریف قسمہ میں اشتعال ہونے دگا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ علاقلہ آپ سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے آمین اخلی شغال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا مشین ہے کچھ سرخ کا مشین ہے یہ ہم پر اور یہ قزوہ القعبہ کو بنایا جاتا ہے الحمدللہ تو بہت بصورت منظریں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر موسیقی یہ ہم پر جو مین چیز رکھ ہوئی ہیں ایک جو علاقلہ کعبہ بنانے کے لئے جو مشین ہے لگڑی کا بنوہ ہے وہ بھی یہ ہم پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہم پر خنائے کعبہ کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں وہ بھی یہ ہم پر رکھ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد خنائے کعبہ کو دونے کے لئے مختلف برطن خنائے کعبہ کے اندر جو استعمال ہوئے وہ بھی یہ ہم پر رکھ ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم پر حنائی کعبہ میں جو عطر استعمال ہوئے ہیں وہ بھی یہ ہم پر ان کے بوتل بھی ہم پر رکھ ہوئے ہیں اس کے علاوہ حنائی کعبہ میں جو عود استعمال ہوئے ہیں وہ بھی یہ ہم رکھ ہوئے ہیں اس کے علاوہ حنائی کعبہ میں جو بخور استعمال ہوئے ہیں وہ بھی یہ ہم پر رکھ ہوئے ہیں یعنی چھوٹے سی میزم بینہ ہوئے ہیں تو لوکیشن آپ دوستوں کو بتاتا ہوں چلوں بابا فیجرا چار نمبر سے آپ انٹر ہوتے ہیں تقریباً کوئی سو میٹر کے فاصلے پر رائٹ سائٹ پہ یہ میزم بنا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا اور آج کا ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم لاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ